ہم آپ کو دو ایکسکلوزف خبریں دیں گے ایک خبر تو آپ کو یہ بڑی ایکسکلوزف دیں گے کہ جو آڈیو لیک آئی ہے جس میں مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور جس شخص سے بات کر رہا ہے وہ شخص ہے کون اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی فیملی کے معاملات کیا ہیں بڑی ایکسکلوزف تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر امران خان صاحب کو ایف آئیے کراچی نے طلب کر لیا ہے دن دو بجے اکتیس تاریخ کو یہ کیا معاملہ ہے کون سا والا کیس ہے اور کیا اس میں امران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے مگ سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے پڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کا لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبات دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پروگرام آفلیڈ ہوتا ہے تو اس کا نیوٹکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بغیتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین نے جب سے امران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہے یعنی کہ گزشتہ روز سے تب سے بہت ساری خبریں آ چکی ہیں ایک خبر تو پہلے آگئی تھی جو فیصل وارڈا صاحب نے انکشافات کیے تھے امران خان صاحب نے پہلے کہا کہ جناب مہر میرا لانگ مارچ بڑا پر امن ہوگا لیکن فیصل وارڈا صاحب نے اشارتن بات کی کہ جناب مجھے تو اس لانگ مارچ میں جنازے جنازے اور خون اور خون اور لاشین لاشین دکھائی دے رہی ہیں لیکن پھر اگر ہم بات کریں کہ امران خان نے سچ کہا تھا یا فیصل وارڈا نے سچ کہا تھا تو پھر بات تو فیصل وارڈا کے ٹھیک ثابت ہو کیونکہ آج جو رانا صنع اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں وفاقی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ایک آڈیو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جاری کی جو آڈیو میں وہ رانا صنع اللہ صاحب نے جو جاری کی اس میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑے مشہور اور معروف رہنمائے وہ گنڈا پوری شہد کی وجہ سے بڑے مشہور ہو تھے آپ کو یاد ہوگا عمران حان صاحب کے پرانے درنے کے دنوں میں اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو وہ ایک بات کر رہے ہیں ایک شخص کے ساتھ اور اسے بات چیت وہ کر رہے ہیں کہ کیسے بندوقیں لانی ہیں کہاں رکھنی ہیں کہاں پہ بندے رکھنے ہیں کتنی بندوقیں تمہارے پاس ہیں کتنے لیسنس تمہارے پاس ہیں اور کیا پلان ہے کس اگر پہ ہونا ہے وہ تو وہ آڈیو آپ نے سن لی ہوگی اس کے مزید میں تفصیلات نہیں جاتا لیکن اس میں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ جناب وہ بندہ ہے کون جس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو علی امین گھنٹا پور ہے جس کو اس بندے کی ضرورت پڑ گی تو وہ بندہ ہے وہ کون تو اس بندے کا نام ہے جناب اسد فاروق خان یہ بھی آگیا سوشل میڈیا پس کا نام اور شناتکار وغیرہ میں آپ کے ساتھ کچھ اس سے ہٹ کے تفصیلات شیئر کروں گا اسد فاروق خان ہے جی اس کے دو ولد فاروق خان یہ انیس سو ستر کے بدائش ہے تقریباً باون سال اس کی عمر ہے اور یہ جو اس کا ایک ایڈریس ہے ڈا خانہ سنگ جانی پسوال کا یعنی یہ عزیز کا ایڈریس ہے اور دوسرا جو اس کے ایڈریس مستقل ہے وہ جو ہے وہ حقلا کا ہے تحصیل ٹیکسلا کا یہ بندہ جو ہے یہ بنائی طور پر بڑا زمیندار ہے کافی پراپرٹیو غیرہ کا مالک ہے اور وہ جیسے کہ ہمارے اس ریجن میں جو لوگ ہیں یہ ہماری اٹیک والی سائیڈ اور ٹیکسلا والی سائیڈ اور یہ جو خطہ پٹھوار کی یہ سائیڈ ہے پشاورو علی ان میں جتنے بھی یہ بڑے سردار ہوتے ہیں جتنے یہ عزیز بیندار ہوتے ہیں یہ پھر شوق بھی اسی رکھتے ہیں گوڑے رکھنا نشانہ بازی رکھنا اسلاح رکھنا بندے رکھنا اس قسم کے کام کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے بھی اکھیا اور یہ کوئی اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے یہ اگر کسی بندے کے پاس بہت سالے پیسے ہیں اور وہ اکنے کوئی شوق ایسے پورے کرنا چاہتا ہے جو قانون کے دہرے کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے لیکن جہاں پر معاملات کچھ اور ہیں جناب یہ جو بندہ جسے علی امین گھنڈا پورو کہہ رہا کہ بندے کتنے ہیں تو وہ کہہ رہا جی بہت ہیں جو بندوقیں کتنے ہیں کہہ رہا جی بہت ہیں لیسنس کتنے جی وہ کہہ رہا بہت ہیں کہاں پہ رکے ہو کہاں سے جانا ہے کون سی سسائیٹی میں کٹے ہونا ہے یہ ساری جو چیزیں ہو جی ہیں یہ بندہ جناب بنیادی طور پہ ان اس علاقے کرانے والے جو آپ اس کے آئی ڈی کارڈ کا اکس بھی دیکھیں ہوں گے میرے ساتھ آہ اس بندے کی شادی ہوئی تھی جی پہلے اپنی آہ چچا ذات سے اور اس سے اس کے دو بچے تھے ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے پھر جناب اچانک پتا چلا کہ اسد فاروق خان نے جو ہے وہ اپنے ایک ملازم تھا اس کا گارڈ تھا غالون آہ اس کی جو ہے موبینہ طور پہ اس کی بیٹی سے اس نے ایک اور شادی کر لی شادی بھی کرنا پاکستان میں نکاح اگر کسی نے کر لیا تو اس میں کوئی غیر شریفات تو وہ نہیں ہے بہرحال اس نے دوسری شادی کر لی لیکن اس کے ساتھ ہی جو آہ پرابلنز پیدا ہوئے وہ یہ ہوئے کہ اس نے آہ اپنی جو پہلی بیوی تھی اس سے جو ہے وہ آہ جو تعلق تقیباً ختم کر لیا اور اپنا جو بیٹا اور بیٹی ہے اس سے بھی ان کی ماں کو نہیں اس نے ملنے دیا اور آہ پھر آہ کچھ شرصہ تو اس خاتون نے انظار کیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اس کی دوسری بیوی سے بھی مطلب اولاد ہو گئی ہے تو پھر اس خاتون نے آہ جو ہے وہ چونکہ یہ نام لینا مناسب نہیں ہے خاتون کا تو انہوں نے آہ اس سے خلال لے لی اور اس کے بعد پتا چلا اس کے چاند سالوں کے بعد انہوں نے بھی اپنی ایک اور شادی کر لی وہ بھی ٹیکسلا میں ہوا گارنگی قریب ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی شادی ہوئی تو ابھی بھی یہ پتا چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کو جو سابق بیوی ہے اس کو اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ بندہ نہیں ملنے دیتا اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ بندہ جب بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس کا بڑا پرانا تعلق ہے وہ جو ملک اتا نواب اتا مروم تھیٹک والے ان کے ساتھ بھی اس بندے کا بڑا تعلق تھا لیکن وہ تو جو کہ علاقہ ہے زمینداری ہے تو تعلق ہوتا ہے علی امین گنڈا پور سے اس کا نہ صرف سیاسی تعلق ہے بلکہ اس کا ذاتی تعلق بھی بہت ہے اور اس کا اسلام آباد میں بھی یہ گھر ہے مبینہ طور پہ اور یہ پتا چلا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب بھی اسلام آباد تشریف لاتے ہیں تو اس شخص کو عصد فاروق خان ان کا مذبان ہوتا ہے اسی کی گھر میں وہ ٹھہرتے ہیں اور ان کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہے تو اب یہ جو بندوکیں کٹھی کر رہے ہیں اور یہ جو اسلاک اٹھا کر رہے ہیں اور بندے کٹھے کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ایک اٹھے کر رہے ہیں ایک سیاسی مارچ اگر یہ ہوتا ہے اور وہ اس نے پورا من ہونا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہے اب ایک طرف عمران خان صاحب وہاں پہ تک کہیں کر رہے ہیں وہ ڈی جی آلی ایسائی کو نام لے کے للکار رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کان کھول کے سن لو پھر جو آج انہوں نے تک کہیں کہ انہوں نے جو ڈی جی سی تھے ان کا نام لیا آلی ایسائی کے ڈی جی سی ڈی ریکٹی جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس اور جو سلامباد کے سیکٹر کمانڈر ہیں ایک میجی جنرل ہیں ایک بریگیڈیر ہیں ان کے نام لے کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی اگر بلاول کے مطالبے پر آرمی چیف جو ہیں سیکٹر کمانڈر کراچی کو بدل سکتے ہیں تو میرے ایک مطالبے پر وہ ان دونوں افسران کو بھی بدل دیں اب یہاں پہ صورتحال بڑی مختلف ہے بلاول صاحب نے جو مطالبہ یہ تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیگراؤنڈ تھا اس کے پیچھے بیگراؤنڈ یہ تھا کہ وہاں پر یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ آئی جی سندھ کو بقاعدہ طور پر اٹھا کر لے جائے گیا تھا مبینہ طور پر یعنی کہ اغواہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو سندھ پولیس کے تمام بڑے افسران نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور چھٹی کی درخواست سے دے دی شاید کوئی ڈی اے جی بچا ہو کوئی ایس ایس بی بچا ہو جس نے کہا کہ ہم نے کام کرنا بڑی انسلٹ فیل کی تھی انہوں نے اپنی اس بات پہ اور جب عمران خان صاحب سے ایک جب وزیراعظم تھے اس حوالے سے بات کی انٹرویو مزن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بجائے اس سارے معاملے کیا کیا کوئی نوٹس لینے کے ارٹا مزاک اڑایا کہ مجھے تو یہ سن کے ہی ہنسی آ رہی ہے کہ آئی جی ہوا ہو گیا تو وہ عمران خان صاحب کے لیے تو ایک مزاکی بات تھی لیکن چونکہ یہ سیریس بات تھی اور پھر پولیس نے صاف کہا کہ جی یہ معاملہ ہم وزیراعلا پہ نہیں چھوڑیں گے اس معاملے میں خود بلاول صاحب آگے بڑھے ہیں اور پریس کانفرنس کرے ہیں پھر بلاول صاحب نے سن پولیس کے افسران کا مطالبہ کیا ہاں اپنی پولیس کو انہوں نے ان کا مرال ہائی کیا انہوں میں پھر براہ راست بات بھی کی آرمی چیف سے اور آرمی چیف نے وہ سیکٹر کمانڈر کو تبدیل کر دیا اب عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو اپنے اس مقصد سے میچ کرنا تو کوئی بات نہیں ہے وہاں پر تو کوئی ثبوت اور گواہ والا معاملہ ہی نہیں تھا وہاں پر تو کوئی آئی جی گواہ ہو گیا تھا اور بہت ساری اس کے بہت سارے ایویڈینسز بھی تھے اور اس کا کوئی فوج نے بھی انکار نہیں کیا انہوں نے اپنے انٹرنل جو ہے وہ کو تحقیقات کی اور رنجرز کے خلاف اور اپنے سیکٹرز کمانڈرز وغیرہ کے خلاف اور پھر ان میں وہ قصور وار پائے گئے تو ان کو جو انہوں نے محقبانہ کروائی ان کے خلاف کی لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ صرف و صرف الزامات کیا تک ہے ان کا تو جب دل چاہتا ہے وہ کسی کو پر الزام لگا دیتے ہیں ان ساری زندگیوں نے الزام ہی لگائیں آئے جگہ انہوں نے ریکارڈ ہے انہوں نے ثبوت کسی بات کرنے دیا تو اب یہ انہوں نے جو الزام لگائیں کہ جی یہ ان دو افسروں کی وجہ سے آزم سواتی کو گرفتار کیا گیا یا شبازگل کو گرفتار کیا گیا یا جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا تو بھائی وہ جو جن چیزوں پر ان کو گرفتار کیا انہوں نے جو جو کیا اس کے مطابق ان کے پر دفعات لگی اور ان کو گرفتار کیا گیا اور قانون ہی کروائی کی گئی اب عمران خان صاحب اگر اس کو اغواہ کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے ایک بقید ہے افریاردار جو نہ ان کا فیزیکل ریمان لیا جانا عدالت میں پیش کیا جانا ان کا جیل جانا ان کا زمانت پر رہا ہونا یہ پورا قانونی پروسیجر ہے جو مکمل کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ویسے کسی اور باگرہ حصہ ہے ان پر اب یہ عمران خان صاحب تو پھر کبھی نہ کبھی تو بتائیں گے کہ ان کو ان پر اصل مسئلہ ان کے ساتھ ان کو کیا ہے وہ بھی یہ خان صاحب نہیں بتا رہے لیکن جناب مران خان صاحب نے جو لانگ مارچ شروع کیا تھا وہ کوئی اتنا زیادہ امپریسیو نہیں تھا جو رپورٹیں آ رہی ہیں غیر جنبدار حلقوں کی وہ تک سات زار کے راؤن بورٹ میں کبھی ایک ایک دو زار کم کبھی ایک دو زار زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے لیکن جب وہ شہدرہ میں پہنچے تو پھر وہ کم ہو گئے لوگ پھر وہ لانگ مارچ انہوں نے اس وقت ختم کر دیا پھر آج وہ دوبارہ لانگ مارچ ایک تو آج وہ دوپیر کے بعد شروع ہوا اور پھر شام آج دونہوں نے تقیدیں کی پھر انہوں نے اسی طرح یہ باتیں کی جو میں نے آپ سے پہلے ارس کی تھی پھر اس کے بعد دونہوں نے اچھا اور پھر لڑائیاں بھی ہوئیں پی ٹی آئی کی کل بھی لڑائیاں ہوئی تھی سٹیج پر اماد عزر اور اسید عمر کے دمیان کا خاصی تلقی ہوئی تھی عمران خان صاحب بھی گھڑے تھے اور پتہ یہ چلا کہ اماد عزر اماد عزر نے مائک بھی ان سے چھنا تو لڑائیاں جو ہیں وہ ان کی اپنی پرگی ہوئی ہیں جو کہ بندے امپریسیو نہیں ہیں ایک ویڈیو آپ اس وقت چلتی ہوئے دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ یہ ان کا ٹوٹل آج کا لانگ مارچ تھا یعنی کہ مطلب یہ کوئی سی نیشنل لیول کے ایک لیڈر کا لانگ مارچ نہیں جو ساٹھ با سٹھ جلسے کار چکا اور لوگوں سے الف لے چکا اور لانگ مارچ منانے کے لیے اور اس کے بعد اتنے سے لوگوں کے جیٹی روڈ بھی پہ مشکل آپ یہ ڈراؤن کیامرے کے مناظر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ایک لمبا لانگ مارچ تھا تو اتنی سیچویشن خراب تھی کہ پھر شام کو سات بجے اچانک پتہ چلا جی خان صاحب لانگ مارچ ہوگے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد جو فواج چودی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی آج کا لانگ مارچ انٹ ہوگیا اب کل یہی سے شروع ہوگا اب یہ پتہ نہیں کون سا لانگ مارچ ہے جس میں چار پائے آج کی اٹھیں گے ڈیوٹی ہے تو اس کے بعد سارے بندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اگلے دن پھر وہی سے شروع ہو جاتا ہے جیسے اسلامباب میں درنا تھا تیارالگادی صاحب کے درنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درنا تھا ان کے بندے ایک سو چھپیس دن مسلم سال بیٹھے تھے پی ٹی آئی والوں کا معاملہ یہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی والے شام کو کٹھے موسیکل پروگام ہوتا تھا دو ہوتا کیلے ہوتا تھے سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے انہوں نے تو وہ درنا بھی بڑا انجوائے کیا انہوں نے تو اسی طرح یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے لیکن جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اگر جو اس تصادم کی طرف جانے کے والے سے دیکھا جائے تو وہ کوئی اچھی رپورٹس نہیں ہیں یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ نہ صرف اٹک میں اور ٹیکسلا وغیرہ میں انہوں نے کچھ بندے وغیرہ کٹھے کیے ہیں اور بلکہ یہ پتہ چلا کہ گجرات میں بھی کچھ اس قسم کی تیاری کی جاری کے بندے اور اسلحہ وہاں پہ بھی کٹھا کیا گیا اور رانہ صلی اللہ علیہ نے اس حوالے سے آج پر اس کنفرنس بھی کہا ہے کہ ہم نے حکومت پنجاب کو بغیرہ طور پر اس چیزے اطلاع دے دی کہ ہمارے پس یہ رپورٹس ہیں کہ فلاں فلاں جگہوں پر آپ کا اسلحہ اور بندے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پر جو ہیں مسلح سادم والے کے لیے مبینہ طور پر تیار کی جارے ہیں اور امن امان کی خرابی کی تمام طرز مداری ان کے اوپر ہوگی ایک تو یہ خبر اچھی نہیں تھی پھر دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں تھی کہ ایک طرف تو ان کے بندے کٹھے رہی تھے پھر شام کو اچانک وہ مات چھوڑ کے نکل گئے اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی خبر آگی وہ خبر ہم نے آپ سے آج کی تھی کہ ایکسلوزیو ہے وہ خبر ہی ہے کہ امران خان صاحب کو بھی ایف آئی اے کراچی نے طلب کر لیا اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے یہ جناب معاملہ یہ جو لیٹر نمبر ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو ان کو سمن کیا گیا ہے لیٹر نمبر ہے ایف آئی ابلیگ ایس بی سی کے ابلیگ ایف آئی آر آہ نمبر فورٹین ابلیگ ٹو تھوزن ٹو ابلیگ فائیو ڈبل سکس ٹو ڈیش سکس ٹری اور یہ جناب ٹو امران احمد خان نیازی والد اکرام اللہ نیازی سکنہ خان عوث مولا نور بنی گلہ اور دوسرا ایڈریس جو ہاؤس نمبر بائیس زمان پارک کنال بینک نیر چیف کالیج لہور یہ دونوں جو ہیں ایڈریس پر یہ نوٹس بجھویا گیا اور یہ سیکنڈ کال اپ نوٹس ان کا یہ مقدمہ نمبر ہے یہ کیس ایف آئی آر نمبر فورٹین ڈیٹڈ فائیو اکتوبر ٹو تھوزن ٹو اوفینس جو ہے ان کا فائیو تھری فائیو اور تھرٹین ایف آئی آر ایکٹ نیٹین فورٹی سیون امنڈٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی اور پھر دوسری جو آہ آہ تازیرات پاکستان کی دفعات ہیں چار سو چھے چار سو بیس چار سو ستتر زمن اے ایک سو نو اور چونتیس پی پی سی اور پھر ایف آئی اے کا جو ہے وہ سٹیٹ بینک آہ سرکل کراچی انہوں نے جاری کیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جس کیس کے ملزمان ہے پہلے سے سید عارف نکری صاحب ہیں وہ یہ براج گروپ والے تارک شفی ہیں اور محمد رفیق لکھانی ہیں اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ وہ دن دو بجے اکتیس تاریخ کو بولٹن مارکیٹ ایم اے جنار روڈ کراچی میں جو ایف آئی اے کا دفتر ہے وہاں پہ ان پرسن پیش ہوں اس موقع پر ایک تو پہلے یہ سیکنڈ کال اب نوٹس ہے ایک نوٹس پہلے ہو چکا ہے یہ دوسرا نوٹس ہے اور اگر اس نوٹس میں مران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ارسٹ وارنٹ جاری ہو جائیں گے اور اگر اگر ارسٹ وارنٹ مران خان صاحب کے جاری ہوتے ہیں تو پھر وجوہی اسلامباد کے دودھ میں داخل ہوں گے تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بری خبر ہے پاکستان تاریخ انصاف والوں کے لیے اور تیسی طرف ایک فون کا دور دور ہے جی کہا جا رہا ہے کہ جنا آپ ترلے کیے جا رہے ہیں منتیں کیے جا رہے ہیں فلانی کمیٹی بن گی فلانی کمیٹی بن گی ایسا کچھ نہیں ہے آہ اس وقت سچویشن جی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں جون جون ان کا بھی تو لاہور سے بہت مشکل وہ باہر نکلے ہیں تو ان کے جو لانگ مارچ ہے اس میں آہ بندے جو ہیں وہ شارٹ ہونے شروع ہو گئے اور جو ہمارے ذراعہ ہم نے آپ سے کل بھی اپنے پروگرام میس کی تھی کہ جب یہ مارچ جیلم تک پہنچے گا تو اس کے آگے شاید ان کے لیے حالات اتنے اچھے نہ ہو میں تعداد کی بات کروں شرکات کی تعداد کے حوالے سے اس سے پہلے ہم اپنے جو دیگر پروگرامز ہیں اسی چینل پر آپ نے دیکھا ہو گا آج دن کو ہمارے جو کلیگ ہیں صدیق ساجے دونے نے بھی خبر دی تھی کہ پاکستان طریقے انصاف کے اندر جو ان کی اپنی قیادت ہے اس کے درمیان شدید تین اختلافات اور جو زمان پارک میں امران خان صاحب کا گھار ہے وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر بھی ان کی پارٹی کے اپنے رینماؤں نے امران خان صاحب گو گا تھا کہ یہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں اور جو تقریرین کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس طرح پارٹی خراب ہوگی اور بہت سارے لوگ وہاں پہ سے نراز ہو کر نکل بھی گئے تھے اور چودی پرویز علیہ نے بھی امران خان تیرا الیکشن اپنے ٹائم پر بظاہر ہوتے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور الیکشن ان کو اگر نہیں ملنے ہیں اور بندے وہ لانگ مارچ کے لیے اتنی عرصے سے کوشن کرتے ہیں اور پھر وہ اتنی نہ نکال سکیں تو پھر ایک اگریشن ہے جو خان صاحب کا برتا چلا جا رہا ہے ویسے بھی جو پلٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کیا کہا کرتے ہیں کہ جب مقرر کو سننے کے لیے زیادہ لوگ میسر نہ ہوں تو پھر اس کی تقریروں میں سختی آ جاتی ہے اور وہ ایسی گفتگوی شروع کر دیتا ہے جس میں لوگوں کا فوکس اس کی تقریر کی طرف آ جائے اس کے ساتھ افراد کی طرف نہ رہے تو خان صاحب آپ بند گری میں داخل ہو گئے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ